یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دل میں یہ سوچے یا ارادہ کر لے کہ حرام کا صدقہ کرنا جائز ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں دل میں سوچنا جو ہے نا ایک تو ہوتا ہے تضبضب کے ساتھ شاید ایسا شاید ایسا 50-50 یا 75-25 اور ایک ہوتا ہے 100% جس کو یقین کہتے ہیں کہ ایک جانب بالکل 100% اس کے جانب مخالف 0% ہوتی ہے تو یہ اگر کیفت پیدا ہو تو پھر اس پر سمجھنے دل کے اس ارادے پر یا یقین پر گریفت ہوتی ہے اگر صحیح یقین اچھا ہے تو اس پر انعام ملتا ہے اور اگر یہی یقین کسی بری چیز کا ہو تو اس پر گریفت کا امکانات ہیں اور سزا بھی ملتی ہے تو لہٰذا پہلی بات تو یاد رکھیں کہ حرام دو طرح کا ہوتا ہے ایک حرام قطعی ہوتا ہے ایک حرام زنی ہوتا ہے اگر قرآن قریم کی کسی ایسی آیت سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہو رہی ہو جس آیت کا مضمون اتنا واضح ہے کہ کسی مشتہید کو یا مفسر کو اس کی تفسیر کرنے اس کی وضاحت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو اب اس سے جو حرام ثابت ہو رہا ہے اس کو حرام قطعی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ حرام قطعی کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنا خود انسان کو ہی دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے اس کے بارے میں اگر دل میں یقین پیدا کیا کہ نہیں اس کو خرچ کرنا جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کامل یقین کے اوپر بھی یہی حکم ہوگا جیسا کہ عملی طور پر یا زبان سے کوئی کہہ کے کرتا ہے تو لہٰذا اس کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا لیکن اگر حرام زنی ہے حرام قطعی کی مثال جیسے سود ہے جوا ہے شراب ہے خرید و فروغ وغیرہ اس کی یا شراب کو کسی نے توفتاں دیا اور کہا کہ یہ توفہ دینا بھی تو ایک صدقہ ہے اور یہ حلال ہے یہ جو چیزیں ہیں یا ڈاکہ مارنا یہ چیزیں حرام قطعی ہیں یا یتیم کا مال کھا لینا کسی کا مال غصب کر لینا تو یہ ثواب کی نیت سے کوئی کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو ایک حرام زنی ہوتا ہے حرام زنی جیسے بے فاسد کر لینا کوئی ایسی کنڈیشن کر لینا جو شریعت منع کر رہی ہو اس سے جو حاصل ہوگا اس کو بھی حرام کہتے ہیں قصب خبیث کہتے ہیں لیکن وہ حرام زنی ہوتا ہے یعنی گمان کے اعتبار سے ہے کسی نصی قطع سے نہیں ہوتا اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ کیا تو گناہگار تو ہوں گے لیکن کافر نہیں ہوں گے اور دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلیں گے اسی قسم کے صدقے کے بارے میں اگر یقین پیدا ہو جائے تو وہی صورتحال ہوگی وہی حکم ہوگا کہ گناہ کا حکم تو ہوگا لیکن کفر کر نہیں ہوگا اس لیے بعض لوگ کسی بھی پیسے کو فوراً حرام کہہ کر اس پر وہ حکم جاری کرتے ہیں جو حرام قطعی کا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے پہلے آپ اس بات کے شعور بیدار کیجئے کہ جس ذریعے سے آپ کوئی لگ رہا ہے کہ یہ حرام روزی آ رہی ہے وہ ذریعہ حرام قطعی میں آتا ہے یا حرام زنی میں آتا ہے پھر اس کے اعتبار سے احکام بدلے